ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکا کیسے کیسے ہوئے نامور میں نشاہ کیسے کیسے زمی کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یا عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یا آج اشتبہ میں آنے والوں اور آپ کو ایک حکایت پیش کرتا چاہیے سیدنا عبرائیم الادب رحمت اللہ تعالی ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا سیدی مجھ سے بہتنا سرزلتے برائے کرنم گناہوں کا علاج تجویز فرما دیجئے گناہوں کا علاج تجویز فرما دیجئے اے نجات کی آفتوہ جب آت میں شامل ہونے کی طلب گارو اے جنگت کو بے حساب رب سے مانگنے والو اے جہنم سے پناہ مانگنے والو ذرا غور سے سونے ذرا غور سے سونے نیکی کیا ہے خیر کا نام ہے نیکی کیا ہے رب کی رضا کا نام ہے نیکی کیا ہے جنت میں لے جانے کا نام ہے آج ہماری بھاری تعدہ بھاری تعدہ اس نے غلط استعمال کر کے گناہوں پر رب کی نافرمانی پر آمادہ ہو رہی ہے مان مل گیا غلط استعمال کرنا ہے تندسلی مل گئی غلط استعمال کرنا ہے جبانی مل گئی غلط استعمال کرنا ہے شہورت مل گئی غلط استعمال کرنا ہے کوئی اگر اہدہ مل گیا غلط استعمال کرنا ہے کوئی منصب مل گیا غلط استعمال کرنا ہے اس میدار خیامت کی فکر کو چھوڑ کر جس میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کو حساب لے گا آج اس فکر کو ختم کر گئے انسان اپنی مستی اپنی کیفیت اپنے خیالات میں زدگی گزار گائے لیکن کچھ ایسے بھی سعادت مند تھے جو اس طرح کی کیفیت اپنے اندر پاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب اس سے برائی ہو رہی ہے مجھ سے گناہ زیادہ ہو رہے مجھ سے خیل کی کام کم اور شرد کی کام زیادہ ہو رہے تو وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاصل ہو جائے کرتے تھے اللہ والوں کی دربار میں پہنچ جائے کرتے تھے اور پھر اپنی آخرت کی فکر کے لیے التجا کرتے تھے اسی میں سے ایک سعادت مند ابراہی بن ادھم کون نے آج سے بارہ سو سال پہلے کے ملیے کامیلے کون تھے یہ یہ شہر بلکھ کے بادشاہ تھی بادشاہ تھی جنہوں نے بادشاہیوں کو ٹھوکر مال کر اللہ کی راہ میں ایسے نکلے کہ چودہ سال تک یہ چندلوں میں گلیاں وزاری کرتے تھے روتے تھے اپنی بادشاہی زندگی پر روتے تھے اپنی عشق زندگی پر روتے تھے اپنے خفلت کے معاملات پر چودہ سال تک گلیاں وزاری کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے رب کعبہ نے انہیں ملاятہ تاشتہ فرما دیا بادشاہیت کو چھوڑی اللہ نے ہمیشہ 기ع کردتا فرما دیا آج بارہ سو سال بعد بھی عبرائید بن عدد کا نام لیا جا رہا ہے بارہ سو سال پہلے کے بادشاہ کا نام ہمیں نے پتائے بارہ سو سال پہلے کے ماتدار نام ہمیں نے پتائے عبرائید بن عدد کا نام اس لیے پتائے کہ دنیا نے یہ یاد رکھا اور دنیا نے اس لیے یاد رکھا ہے کہ انہوں نے آخرت والی کام کیے تھی اللہ کی رضا والی کام کیے تھی سلکان صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہی کا ہم عدا کیا تھا اللہ نے انہیں ہمیشہ کی زدگی اور جاوہدانی عطا فرما دی ابراہیم الادم سے ایک سعادت مند مسلمان عرض کر رہے حضور مجھ سے بہت گناہ سنزد ہوتی ملائے کرم گناہوں کا علاق تجریز فرما دیجئے آپ نے اسے چھے نصیتیں فرمائی پہلی نصیتیں فرمائی کہ جب تو گناہ کرنے کا پکا ارادہ تجھے ہو جائے کہ میں اب گناہ کرنے ہی جائے رہا ہوں تو فرماتے ہیں اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو اس شخص نے حیرت سے عرض کی حضرت آپ کیسے نصیت فرمائے یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رضا اللہ عز و جلی ہے میں اس کی روزی چھوڑ دے بڑا کس کی روزی کھاؤں گا تو آپ نے فرمایا دیکھو کتنی بری باتیں کس طرح پیار سے سمجھاتے تھے کس طرح نصیت کرتے تھے ہمارا یہ انداز بھی آج اب سے نکل گیا ہے خیر ہم سے چھوڑ گئے شر ہمارے پاس آ گیا ہے اسے ہو سمجھانا بھی ہے تو ٹھاٹ کے سمجھائے گی جھڑک کے سمجھائے گی اصلاح کرنی بھی ہے تو ٹھیک ریٹر کی اصلاح کریں گے اپنے بچے کی اصلاح کرنے کیوں نہیں ہو اگر ذرا سبی کام گیا ہے نا پھر اور چھوڑ زبان سے نکلتا ہے کمینہ کہیں کا خویز زنیل پد بخت آپ اپنی بچے کمینہ بھی مول رہے ماظر زنیل بھی مول رہے بد بخت بھی مول رہے رسوہ کر رہے اسے دیکنٹ کر رہے اس طرح کے نگانداز ہی نہیں ہے ہمارے پاس آج بیگری ذرا سی مشکے کر جائے شہر کے تیور بدل جائے گی اللہ اکبر اس کی نا فرمانی کریں شہر کے تیور بدل جائے گی اس کو توچر کرے گا جنہیں ماباپ نے یہ سکھایا ہے کیا تجھے چلن سکھایا گی کیا گھر سکھا سکھا لگی کیا گھر سکھا لگی کیا مجھے سکھا لگی اس لاچنے کا انداز وہ بھی ہمارے پاس سے نکل گیا وہ طریقہ بھی ہمارے پاس سے نکل گیا وہ انداز بھی ہمارے پاس سے نکل گیا چھانا چھڑکنا داٹنا خیل کا کھا تم سے چھوٹا جا رہا ہے شد ہمارے اندر آتے چلے جا رہا ہے برائی ہمارے اندر آتے چلے جا رہی ہے خرابی ہمارے اندر آتے چلے جا رہی ہے اعلیٰ منت ادھہم اللہ کے بلی اور ولیوں سے بڑھ کر کون دناؤں سے نفرت کرے گا ہاں مسئلہ بادوں میں ولیوں سے بڑھ کر کون دناؤں سے نفرت کرے گا لیکن یہ قلعے گار آگے کہہ رہا ہے جنہ نصیت کیجئے کتنی پیار سے اتنا سے سمجھا رہے ہیں فرماتے ذرا دیکھو تو صحیح کبھی بوری باتیں کہ جس پروردگار کی تم روزی کھاؤ اسے کی نافرمانی بھی کر دو اسے سمجھ میں آیا اس نے حفظ کے حضور کچھ اور نصیحت کی گئے پھر آپ نے فرمایا جب بھی قناہ کا ارادہ ہو جائے جب تجھے یقین ہو جائے کہ اپنے قناہ سے بچو گا نہیں اپنے قناہ کے لئے بڑھنا ہی ہے اس کے طرف نکلنا ہی ہے تیرا ارادہ بنے تو فرماتے اللہ عز و جل کے ملک سے بہا نکل جاؤ مصرین عز کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے مشرق و بغریب شمال و جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے اگرز جدر جاؤں ادھر اللہ عز و جل کا ہی ملک پاؤں گا یہ ہم بھی کہتے ہیں اے اللہ سب کچھ دے رہیے اے مالک سب کچھ دے رہا ہے اور ابھی آپ نے شہر پی پڑھا رہا ہے نباز کے بعد مفتی عز و جل کا وہ کلام شورہ آفا کلام آپ نے پڑھا اور یہی عرض کیا غلامی کا احزار کیا یہ پیتے ہیں تیرے درکا کھاتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا کیا نظر کرو آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے یہ سب اعلان کر رہے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے اعلان تو کر رہے ہیں لیکن دلیل میں ہم پیارے سلابی بائیو اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں نیکی کی طرف نہیں برائی کی طرف جا رہے ہیں بھلائی کی طرف نہیں برائی کی طرف اٹھتے میں نظر آ رہے ہیں میرے پیارے سلابی بھائیو ہم سب بھی اقرار کر رہے ہیں اس شخص نے بھی اقرار کیا غزور میں کہا جاؤں شمال جنوب بشن کو مغلی دائیں بائیں اوپر نیچے ارگرز میں خشکی میں رہوں کی تری میں رہوں یہ سب کچھ اللہ ہی کہا ہے اس کے ملک سے میں کہاں باہر نہیں کر سکتا تو آپ نے اشارت فرمایا دیکھو کمی بری باتیں کہ اللہ عزیزل کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو اس کی نافرمانی بھی کرو ہمارا ملکہ ایک آئین ہے ہندوستان کا آئین ہے اور جو بھی آئین شریعت کے مطابق ہے ہر مسلمان کے فرض ہے کہ اس کا رو پالنگ کریں اس کے مطابق چلیں ہر ہندوستان کا یہ ناغری فرض ہے کہ اس کے مطابق چلیں اگر اس کے خلاف چلے گا تو ملک کے قانون کے خلاف ہوگا غداری کا اس پہ تمغا لگ سکتا ہے اسے غدہ کہا لگ سکتا ہے ہم آپ کی خدمت میں ذہن دینا چاہتا ہے کیا رسولہ بھی بھائیو ہم مفتادات کو کہلاتے ہیں دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ غلاقیہ رسول میں موت بھی قبولیں جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زدن کی فضولیں لیکن عمل کیا رسولہ بھی بھائیو غور کیجئے کہ دعویٰ کے مطابق ہمارا عمل بھی ہے کیا عمل یہ کیفیت بھی ہے اللہ اکبر اسی کے ملک میں دیکھر اسی کی نام فرمانی کر رہا اب جب عبراہیم رضا نے یہ سمجھایا اس کے دماغ میں بات بیٹھی اس نے کہا حضور کچھ اور نصیت کیجئے آپ نے یہ اشارت فرمایا جب تیرا پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کری لانا آئے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے عرض کی حضور یہ کنگر ممکن ہے اللہ عز و جل مجھے نہ دیکھ سکے وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے پھر آپ نے فرمایا دیکھو کتنی بوری باتیں کہ تم اللہ عز و جل کو سمیح و بسیر یعنی سننے والا اور دیکھنے والا آپ ہی تصمیم کر دو اور یہ بھی یقینی ساتھ کہہ دو کہ ہر لمحے مجھے اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی کناہ کی جائے یہ جب سمجھایا اس کے دماغ میں بات کریں عرض کی حضور کچھ اور نصیت کیجئے آپ نے اسے چوتی نصیت کی صلو اللہ علیہ و بی اور چوتی نصیت کی رہی کہ جب ملک الموت سیدنا ازرائیل علیہ السلام تباری دو خبز کرنے کے لئے تشملہ آئے تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مولت دے دیجئے تاکہ میں توبہ کرلوں عرض کی حضور مجھے کیا اوقات یہ میری کوئی اوقات ہی ہے کہ میری کوئی سنے مولت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی محلت نہیں مل سکے گی پھر اور فوراں میری روح کبز کرنی جائے گی فرمایا جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیام ہوں اور توبہ کی محلت بھی حاصل نہیں کر سکتا تو فرحال ملے ہوئے لمحات وہ غریمت جانتے بھی ملک الموت علیہ السلام کی تشک عادری سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے اب وہ پھر خاموش ہوا پھر ارس کی حضور اور کچھ نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا جب تمہاری موت باقی ہو جائے اور قبر میں منکر نقیر تشک لے آئے تو ان کو قبر سے ہٹا دینا اور اس کی سرکاب یہ کیا فرما رہے میں انہیں کیسے ہٹا سکتا ہوں گا مجھ میں اتنی طاقت کہا آپ رحمت اللہ نے شاہر کرمایا جب تم نقیریں ان کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کی جواب ارس کی تجاری کیسے کیوں نہیں کر لیتے پھر وہ خاموش ہو گیا پھر ارس کی حضور اور کوئی نصیحت آپ نے اسے آخری نصیحت کی چھٹی اور آخری نصیحت فرمایا اگر خیامت کے لیے تمہیں چہنم کا حکم سنایا دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تمہیں چہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو تم کہہ دینا میں چہنم میں حضیز نہیں جاؤں گا ارس کی حضور وہاں تو گناہ گاروں کو گھسر گھسر کر دوزق میں ڈال دیا جائے گا جس نے اللہ کی نافرمالی کی جس نے پرائیا کی جسے اللہ نے نعمت عطا کی اور نعمتوں کا حق ادا رہا کیا جسے اللہ تعالی نے صلاحیت دی ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال رہا کیا اللہ اکبر اس بات کہاں کو اقرار کر رہا ہے وہ شخص بھی اقرار کیا ہم بھی اقرار کر رہے ہیں اللہ غزبناک ہوا تو فیصلہ کیا ہوگا وہ کہہ رہا ہے حضور اجاندن کا فیصلہ ہوا تو میری طاقت ہی نہیں کہ میں انہیں منع کر سکو اللہ اکبر جب یہ آخری نصیت سنی تھی آپ نے فرمایا اے نادان جب تو جانتا ہے کہ رزاق اللہ ہے جب تو جانتا ہے کہ تو اس کے ملک میں لے رہا ہے جب تو جانتا ہے کہ ہم نے تجھے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تجھے یہ بھی بتا کہ تیری قبر میں نہ چلے گی تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تُو ملت الموتر السلام کے سامنے ایک رمیق کے لیے بھی وقت نہیں ماتا آئے گا اور تجھے یہ بھی بتائے کہ خیامت کے دن جو تیرا فیصلہ سنایا جائے وہی تیرا انجاموں میں آئے تو پھر کیا یہ نصیت تیرے لیے کافی نہیں جو سننا تھا وہ شخص آپ کی قدموں میں چھو گیا اور اس نے رو رو کے بافی مانگی اور گناہوں سے توبہ کی اور عزب کیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے اللہ عزبہ علیہ لیے کبھی نہ فرمالے نہیں کروں گا یہ تو ہوتا جیسے بھی ابنائی دینا تھا وہ رحمت اللہ لے جیسا بلیے کامی مل گیا ان کی صحبت مل گئی ان کی نفاقت مل گئی اور اس صحبت اور نفاقت نے اسے کی حضر مطلب سلافی پر نجات کی طلب آمدہ کر دیا لیکن افسوس آج ہم سب جان رہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری زدنگی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی گی آج اس مجبعہ میں ایک طبقہ تو بلکل نہ کے برابرے کونے دو جوان یا بڑے بچے نہ کے برابر پرسنڈیج کیا ہے بچوں کا شاید میں نے جو آپ کا اجتماعہ دیکھا تو شاید کوئنٹ زیرو ون جو گیدرنگ ہے جو گیدرنگ ہے اس کی میں بات کر رہا کوئنٹ زیرو ون پرسنڈ پچے ہوں گے باقی کونے بڑے اور جوان تو زدگی سے آپ اخلال کرنے آپ کی زدگی کا ایک حصہ بچ پرہ نکل لیا اور ایک حصہ جو بڑا پا ہے وہ آنے والا ہے اور ایک سا جوانی جو آپ کے حصہ کرنے والی ہے وہ جوانی کے معاملے میں جس میں اللہ نے کچھ کرنے کی طاقہ تھی صلاحیت تھی اسی میں رب تبارم تعالی نے عبادت کرنے کی قوت تھی اسی میں رب تبارم تعالی نے آخرت کی تیاری کرنے کی قوت تھی اسی میں نیکی کرنے کی اللہ نے قوت تھی افتیہ زمین یہی فرواatے ریاضت کے یہی دن ہے بڑا پہ میں کہاں عمد جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جبا تو مو ہو اللہ نے یہ زدگیہ ہاتھ میں دیئے اور یہ آپ کے ہاتھ میں ملی گئے لیکن یہ کبھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی آپ کو پتہ نہیں ایک نوجوان کوئی نا نظر آنے والی چیز زمین پہ تلاش کر دیکھ حضورت جو نا نظر آنے والی چیز زمین پہ تلاش کر دیتے ہیں تو ایک نوجوان آیا اس نے کہا کہ حضورت کیا چیز گھوم گئی میں آپ کی مدد کروں تلاش کر دے میں میں تلاش کر دے دوں آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑ گئی شاہد کرمایا اے نوجوان میری جوانی گم گئی ہے جسے میں تلاش کر دوں میری جوانی گم گئی ہے جسے میں تلاش کر دوں جو تمہارے پاس موجود ہے تم غفرت میں نہیں لینا ورنہ یہ تمہارے ہاتھ سے لکر جائے گا اور آج افسوس کا مقام ہے جو جو جوانی ملی وہ جوانی جو مصطفیٰ کی دیواری ہونی چاہیی تھی وہ دنیا کی دیواری ہوتی جو جوانی نیکی میں گزرنا چاہیے تھی وہ برائیوں میں گزر رہی ہے جو جوانی خیر میں گزرنا چاہیے تھی وہ شر میں گزر رہی ہے جو لانیا میں دیکھنی کی صلاحیتی قلوت بسارتی یہ چشمہ میں نے لگایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چشمہ میں نے لگایا ہے چشمہ دیکھ کے میں بیان کرنا اسے میں ہٹا لوں الفابیٹ دوندلے مجھے نظر آلے کہا ہے کہا ہے آپ کو کی بسیدت کہا ہے میں نے دیکھنی کی صلاحیت جارہی نے اصل جنہوں نے کان میں ہیڈن سیسٹم لگایا ہے کہا ہے خوت سباک جنہوں نے اصائز تباہ کر کے یہاں شکر کیے کہا ہے آپ کی وہ تباہ نے آئی کہا ہے وہ آپ کی تدوستی جو ویچے پر چھنکے آئیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب اللہ نے صلاحیت دیتی کھول کیجئے آج آپ بیٹھ کی جب نماز پڑھ رہو کسی کو کھڑے ہو کہ نماز پڑھتا پا دیکھتے ہو کس طرح اپنے ہاں پہ رشت کرتے ہوگے کس طرح پچھتاتے ہوگی یہ اللہ جب مجھے تو نے یہ توفیق دی تھی اس وقت تمہیں نے عبادت نہ کی آپ معذوری کے عالم میں عبادت تگاہوں آپ معذور ہو کر عبادت تگاہوں اللہ اکبر اے آج کے جوانوں اپنی زدگی کی خطر کرو کس زدگی تو سمال ہو اپنی آخرت دعاو پہ لگا رہو اے میرے پیارے بہتر مسئلہ بھی بھائیو اس جوانی کا خیال کرو جو آپ کے ہاتھ سے نکل جانے والی ہے افسوس کا مقام میں پیارے بہتر مسئلہ بھی بھائیو کہ رب کعبہ نے ہمیں یہ اتنی بڑی دولت دی اتنی بڑی نعمت دی لیکن اس کے معاملے میں ہم ذرا بھی تیاری نہیں کریں اور کنہ پہ کنہ برائی بھی برائی کرتے چلے جارہے خلافیوں میں ہماری زدگی ختم ہوتی چلے جارہی ہے اے کنہ کنے والوں اے برائی کنے والوں آؤ میں آپ کو برائی کی دس تباہی بیان کرتا ہوں کہ کنہوں کے دس نقصان کیا ہے کسی دانہ نے کہا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دس کر آگے اپنے نقصان کرتا ہے دس کر آگے ایک جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو غزب دلاتا ہے اللہ عز و جل کو غزب دلاتا ہے اور اللہ اسے پورا کرنے پر خزب دلاتا ہے دوسرا جب وہ کنہ کرتا ہے تو ابلیس منعون کو خوش کرتا ہے تیسرا جنگر سے دور ہو جاتا ہے چوتھا جاننگ کے قریب آ جاتا ہے پانچ بار وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے چھٹا وہ اپنے باتن کو ناپا کر بیٹھتا ہے حالانکہ وہ پاک ہوتا ہے سات بار آمال لگنے والے پرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو عزہ دیتا ہے آٹھوہ اللہ اکبر آٹھوہ یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز مبارکہ میں رنجیدہ کر دیتا ہے دوسرا یہ کہ زمین و آسمان اور تمام مخلوقوں اپنی نافرمانی پر گواہ بنا دیتا ہے اور دسوا وہ تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے ایک گناہ کرنے والے اب آپ کے یہ باتیں سنی بھاس تو شیطان مازل رب العالمین جب گناہ ہوتے نا تو اور دلے کرواتا ہے آرے ابھی میں اتنا گناہ کر رہا ہوں یہ برائی کر رہا ہوں میری نعمتوں میں فقط پڑھائی کا ہے میری نعمتوں میں کمی آئی کا ہے مجھے میری جبانی کو مقصہ نہیں پڑھا جائے مجھے کوئی تقلیم نہیں ہوئی ہے تو میرے پیار صلی اللہ علیہ وسلم بھائیوں کہ شاہ طرماتے حضرت سیدنا اقبا بن عامیر رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہ رسول محتشم شاہ علی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ عبرت شاہ نے جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ عز و جل کو اس کو عطا فرماتا ہے اور وہ اپنی گناہ پر قائم ہے تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے بھیل ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مقدسہ تلاوت فرمائی ہے ترجمہ کنزر ایمان یہ پارہ ساتھ سورہ انعام آیت نمبر چپالی سے اے کاش اے کاش کے روز ہمیں قرآن کی قلابت نصیب ہو اے کاش ہماری جبانی قرآن کی قلابت میں گزرے اے کاش رات میں ہمیں موقع ملے تفیل سجدے کریں تفیل خیام کریں جو ہمارے ابراہیم بن عزم کیا کرتے تھے امام عزم کیا کرتے تھے امام شافعی کیا کرتے تھے ہمارے بہت سے پاک کیا کرتے تھے اے کاش کہ وہ سعادت ہمیں حسیب ہو آؤ آؤ قرآن ستے ترجمہ کنزر ایمان اللہ پر باتا ہے پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیتیں ان کو کی گئی تھی ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ دیا اب وہ آج چھوٹے رہے گئے اس آیت کی تفصیر میں مفسر شہید حقیق امت مفی احمد یا خان علیہ الرحمت الحنان دن فان میں اس آیت مبارکہ کی دیت پر باتیں معلوم ہوا کہ تمام عذابوں میں سخت تل عذاب دل کی سختی ہے جس سے تعلیم نبی عصد نہ کریں اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ گناہ و معاقصی کے باوجود دنیا کی راحت ملنا اللہ عزب جل کا غزب اور عذابیں کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پہ دلن ہو جاتا ہے بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیزیں مہا سبلا گناہ اچھی چیزیں ورنہ مجھے نعمت نہ ملتی آپ فرماتے ہیں کہ یہ کفریں یہ کیا ہیں کفریں یعنی گناہ کو گناہ تسلیم کرنا فرض ہے اس کو جان مجھ کر اچھا کہنا یا اچھا سمجھنا کفر ہے اپنی گناہ پہ دلے رہے کر اس پہ دلیل بنا کر اس سے اچھا اچھا معاشرے میں پیش دیا جا رہا ہے مہاز اللہ سنبہ مہاز اللہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک کار یعنی نیک بطوں پر تکالیف آنا رحمتِ الٰہی کا ذریعہ ہے کہ اس سے صالحین یعنی نیک بطے کی درجات بلند ہوتی لیکن گناہگار پاسے جس میں اکتلا ہے اور اس کی نعمتوں میں حضابہ ہو رہا ہے اور وہ اللہ کی جانب سے دھیل سمجھے اور حدیث پاک میں میرے پیارے مہتر بسلامی بھائیو یہ بھی اشارت ترمایا گیا ہے اللہ کے حبیق فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوگی دنا بھلائی لے جائے گے اور جزا دینے والا اس کو موت لے آئے گی اے عمل کرنے والے جس سے تیرے دیمیں چاہے عمل کر اب چاہے دوں راتوں میں عبادت کر یا شوشل میڈیا کے تباہ کاری پر مبتلا ہو جا شوشل میڈیا کی ذریعے تو چاہے اسلام کی تبلیغ کر یا شوشل میڈیا پر اپنے نفس کو سکن دے آہ آہ مقصر نوچبان شوشل میڈیا کی تباہ کاری بھی مبتلا ہوتے چلی جائے رات بدکاری میں گزر رہیے رات گناہوں میں گزر رہیے وہ یہ بولے کہ بدکاری یا زینا خاص کچھ اسی شیعت نام ہے کہ جب چسپانی صحبت کرے نہیں آنکھوں کا زینا ہے بد نگاہی کرنا کاموں کا زینا ہے بری مات سننا ہاتھوں کا زینا ہے برائی کی طرف ہاتھ پڑنا پیروں کا زینا ہے برائی کی طرف پڑنا آپ نے ہاتھ پر موبائل اٹھایا شوشل میڈیا پر گئے فیس بک کا اکان کھولا ٹیوٹر کا اکان کھولا انسٹیگرام کا اکان کھولا مرسٹ کا اکان کھولا کیا چیتیگ ہوئی ہے کیا آپ بیس بک میں میسیج دے رہے کیا آپ اپنی جبان کے استعمال کر رہے کیا آپ اپنے ہاتھوں کو استعمال کر رہے کیا آپ کو استعمال کر رہے رات بدکاری میں گزر رہیے آخر رب کی نا فرمانی ہاتھ رب کی نا فرمانی دل میں گندے خیالات آ رہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ بھی اعلان فرمایا ہے جس کا مفہوم کہ قیامت کے دیل اللہ تمہارے دل پہ گزرنے والے خیالات کے ابھی حساب کرے گا جو دل پہ خیال گزرنے والے جو ویٹس اپ کے ذریعے دل پہ خیالات آ رہے کیقیت آ رہے مازلائٹ پیلا عالمین تم ویلنٹین ڈے بھلا ہو تھٹی پس نائٹ بھلا ہو رات کو رنگ ریلیوں میں گزر رہو فیس بک پر رات بھر جب کی نا فرمانی کر رہو کبھی یہ رات ایسی نہ ملی ارے ایک رات ملی تھی شبہ بھرات وہ بھی پوری عبادت میں نہ گزری شبہ میراج وہ بھی پوری عبادت میں نہ گزری شبہ قدر وہ بھی پوری عبادت میں نہ گزری جو رات عبادت کی تھی وہ رات عبادت میں نہ گزری اور جو راتیں آپ کو یوں ملی اس کو بھی آپ پر عبادت میں گزارو تباکاریوں میں گزارو حرامکاریوں میں گزارو آلہ زتر مارے دن لوہ میں کھوڑا تجھے شب سوط تک سونا تجھے شرمِ نوکبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جس کے خدا کھایا دیا فرمان حق تعالیٰ دیا شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اے میرے پیار اسلامی بھائیو اے آج کے جنابوں کل کے برومو آج کسی تو کل کے مردو اس سے پہلے کہ ملک الموت علیہ السلام آپ پر رشتہ حیات ملکتے کرے ہمارا رشتہ حیات ملکتے کرے ہماری ساس کے بالت ٹوٹ جائے ہمارے ناز اٹھانے والے ہمارے جنابوں کو اٹھائیں کوئی اعلان کریں آخری مرتبہ اس کا چہرہ دیکھ رو آخری مرتبہ یہ وسیعت کرنائے اس کی وسیعت کو سن لو اے پیارے محسن کرتے والسلامی بھائیو ایسی زدگی گزارو ایسی زدگی گزارو جس زدگی اور موت کے لیے اے آلہ حضرت نے آلہ حضرت نے اس قدع دعا کیے رب کی بازہ میں فریاد کیے کیا فریاد کیے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مر یوں نہ فرمائے تیرے شاہید کہ وہ فاجر گیا بلکہ عشق پہ دھومے بچے کہ وہ مومن سالے ملا فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ طیب ہوتا ہی گیا وہ پاکستہ چلا گیا انہیں ایک چلا گیا وہ سلاح کے دینے والا چلا گیا